ہیلو گائز ہم جب سمندر کی طرف دیکھتے ہیں تو اسی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں ایکچلی سمندر ہے ہی اتنا بڑا کہ سوچ بھی اسی میں ڈوب جاتی ہے ویل دوستوں سمندر کافی زیادہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس میں ایسی لائف پریزنٹ ہے جو ہماری سوچ کو ونڈر سے بھر دیتی ہے ویل دوستوں آپ نے سٹارفش کا نام تو سنا ہی ہوگا جی ہاں دوستوں ہم اسی سٹارفش کی بات کر رہے ہیں جس کے پانچ بازو ہوتے ہیں دوستوں اگر سٹارفش کی شیو کمپلیکسٹی کی بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ رنگوں کئی شکلوں اور کچھ سائز کی ایک لسٹ میں آتی ہے ان کی خصوصیت ان کے بازو ہیں جو کہ پانچ سے لے کر میکسیمم چالیس کے راؤنڈ باؤٹ ہو سکتے ہیں دوستوں سٹارفش کو گوھر سے دیکھنے پر ہمیں نیچر کے ونڈرفل ہونے کا بلیو ہوتا ہے ایکچلی نیچر نے نہ صرف سمندر کے اندر بلکہ سمندر سے باہر مجود بھی ہر چیز کو ونڈر سے بھر دیا ہے دوستوں سٹارفش کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے یا کٹے ہوئے بازووں کو ربارہ ریجنریٹ کر سکتی ہے دوستوں سائنٹسٹ نے ان کی یونیک ابلیٹیز کے لیے ذمہ دار جینیٹک میکانیزم کو بھی سٹڈی کیا ہے اور سٹارفش کی ریجنریٹی سائنٹیفک کمیونیٹی کے لیے بائیولوجی میں کافی زیادہ پروگریسیو ہے دوستوں ایکچلی جب ہم کسی سمندری جاندار کے جسم کے میکانیزم کو سمجھتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو نہ صرف ہم سمندری آرگنیزم پر اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ اسے سائنٹیفک یا پھر فیزیکل فیلڈ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے نالج کو کافی زیادہ دیپ اینڈ انکریز کر دیتا ہے اور دوستوں فیوچر میں اسی ٹیکنالوجی کو میڈیسنز میں بھی یوز کیا جانے والا ہے ویل آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ایک لائک ٹھوکو اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا دوستوں کیا آپ جانتے ہیں اسٹار فیش کا سر کہاں ہوتا ہے دوستوں سائنس دانوں نے فائنلی اس پرانے اور کافی مشہور کویسٹن کا آنسر فائنڈ اٹ کر لیا ہے سائنس دانوں نے کافی ریسرچ کے بعد یہ پتہ جلایا ہے کہ اس سمندری جاندار اسٹار فیش کے جسم کے درمیان کوئی سر نہیں ہوتا ان فیکٹ سب سے دلچسپ اور حیران کل بات یہ ہے کہ اسٹار فیش کے جسم میں پانچ سر ہوتے ہیں اور یہ بات اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی مسٹری ہے دوستوں سٹینفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹس نے تحقیق کے بعد کافی زیادہ نتائج نکالے اور ان کا کہنا تھا کہ صدیوں سے اس چیز کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی جا رہی تھی کہ اسٹار فیش کا سر اٹلیسٹ کہاں ہے اور فائنلی اب اس راہ سے بھی پردہ اٹ چکا ہے ایکچولی سائنٹسٹ کو اس دلچسپ حقیقت کے بارے میں جاننے میں اتنا زیادہ وقت اس لیے لگا کیونکہ سٹار فیش کے پاس ایک نہیں بلکہ پانچ ہاتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سر شناکت کرنے میں کئی سو سال لگ گئے دوستوں بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات جاننا ایکچولی کافی شاکنگ ہے کیونکہ اس نے ہمیں لائف کی کمپلیکسٹی کو ایزلی ایکسپلین تو کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہماری امیجنیشن ہوتی جا رہی ہے تو ہاپ فولی نیکسٹ آنے والی ریسرچز میں ہمیں یہ دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے کہ کیا سٹار فیش میں دماغ بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہی جانا ہے کہ سٹار فیش میں صرف ہیڈ ہوتا ہے لیکن ہم یہ کنفرم نہیں کر پائے ہیں کہ اس کے اندر دماغ بھی موجود ہے اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے صدیوں سے کا بازو کٹ جاتا ہے تو یہ نیچر کی دی ہوئے اسی ابیلیٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنے بازوں کو دوبارہ آری جنریٹ کر لیتی ہے دوستوں سٹار فیش کے اس خاص لاحیت کی وجہ سے ہمیں نیچر کی کمپلیکسٹی کو سمجھنے میں کافی ہیلپ ملتی ہے دوستوں یہی نہیں سٹار فیش کے پاس ہائیڈرولک ویسکولر سسٹم ہوتا ہے جو انہیں خوبصورتی کے ساتھ حرکت کرنے اور مختلف صدوں پر چمٹنے کے قابل بناتا ہے اور یہ ایبیلیٹی سٹار فیش کے انوائرمنٹ میں ان کے بہت زیادہ کام آتی ہے دوستوں اگر سائنٹیفک ڈسکوریز کی بات کی جائے تو حال یا چند سالوں میں سائنسی ریسرچ نے سٹار فیش کے پچیدہ لائف اینڈ رویے پر روشنی ڈالی ہے ویل دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ایک لائک ٹھوکو اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ہم کافی زیادہ محنت کے ساتھ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے ملتے ہیں پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک have a nice day